دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک نے دی ہے عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچیں یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سینے کی عادت ہے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورت درد دیے جانے کی مستحق ہے مرد کا گناہ وقت کے طلاب میں کمکر کی طرح ڈوب جاتا ہے جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کی پھول کی مانند سطح آپ پر رہتا ہے بس یہی ایک سچ ہے عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پہ تر ضرور کھائے کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو طوبہ کے بعد بس اللہ معاف کرتا ہے لوگ نہیں عورت کی عزت کرو کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند نہ پسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے سب سمجھتے رہے عورت معشوق ہے صرف شاہ لطیف کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے اس لیے شاہ لطیف نے لکھا عورت عشقی استاد ہے عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی عورت ہی اسی لیے غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی ورنہ بے غیرتی کے بڑے بڑے ریکارڈ تو اب بھی ہمارے معاشرے کے مردوں کے نام ہی ہیں بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے لیکن کوئی بھی حضرت محمد جیسا باپ نہیں بنتا اور نہ ہی حضرت علی جیسا شہر عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی عورت اپنے لیے پسند کا محول نہیں بنا سکتی عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پہشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریفیں غیر مرد کر رہا ہوتا ہے عورت اگر محبت کر بھی لے تو بھی اقرار نہیں کرتی مرد کو محبت نہ بھی ہو لیکن اقرار ضرور کر لے گا جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا عورت مرکزی نکاح بننا چاہتی ہے لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں کیوں کہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے ایک لڑکی جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپان اپنے ناز نخریں اپنی انا اپنا آب بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور آداد بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے عورت مرد کی امیری غریبی سے بلکل متاثر نہیں ہوتی وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے کبھی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے محبت کرتی ہو میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت سا ہوتا ہے اس رشتے میں بغض نہیں ہوتا کبھی لڑائی کبھی محبت کبھی ناراضگی کبھی در گزر عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پہ برداشت نہیں کرتی عورت کا اونچہ لہجہ کبھی مرد کو پسند نہیں آتا یہ تو عورت ہے کہ مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے پیار عزت نرمی اور محبت سے بول کے تو دیکھو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے گی جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا یقین جانو اس جیسی بہادر عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جس سے آپ دنیا کے ہر موضوع پہ بات کر سکیں لیکن اس سے اپنی حدود معلوم ہو اور آپ کو وہ حدود بتانے کی حمت رکھتی ہو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کریں عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی عورت اپنے لیے پسند کا محول نہیں بنا سکتی عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے